امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین سمہ آمین نجائز تعلقات کو ختم کرنے کا انتہائی آسان عمل جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل ہر انسان جائز مقصد کے لیے کر سکتا ہے یہ عمل بہت زیادہ زور اثر ہے اور فوری طور پر اس کے اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی انسان کے نجائز تعلقات ہیں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فروف کو تلاش کرنا ہے سب سے پہلے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں میں نے اپنی لائف میں بے شمار گھروں کو برباد ہوتا ہوا دیکھا ہے صرف غلط فہمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ صرف غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی دوسرے انسان نے غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے یا پیدا ہو گئی ہے غلط فہمی اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ کسی انسان کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں ان باتوں میں کوئی حقیقت ہو سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں اور اگر حقیقت نظر آئے تو پھر اس عمل کو اختیار کر لیں عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیٹیشن یا مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہوئے آپ کو کچھ مشکلات در پیش آ رہی ہیں یا مراقبہ یا میڈیٹیشن کے بارے میں آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں آپ اگر اسپریچول ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پریشان ہیں روحانی علاج کے حوالے سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا روحانی علاج کے حوالے سے آپ کسی ٹاپک پر چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر اسپریچول سٹوڈنٹ ہیں روحانی مش کرتے ہیں اور روحانی مش کرتے ہوئے آپ کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ کسی روحانی مش کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر انرجی ہیلنگ سسٹم کے سٹوینٹ ہیں ہیلنگ سسٹم کے سٹوینٹ ہیں اور ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کو کچھ سوال درپیش ہیں آپ اپنے سوالات کا جواب چاہتے ہیں یا کچھ بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا آپ اگر مجھ سے تفصیلن بات کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں پیٹ کنورسیشن سیشنز کو بھی آپ اٹین کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ٹرو گائیڈنس دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا عمل کا طریقہ یہ ہے کہ نماز زہر جب آپ پڑھ لیں بعد نماز زہر مکمل طور پر ریلیکس اور مکمل طور پر پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں سات بار آپ سورہ کوسر پڑھیں گے اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ فیل پڑھیں گے اس کے بعد ایک سو ستر مرتبہ یا جبباروں پڑھیں گے آپ جب آپ یہ عمل پڑھ لیں ہوں گے تو آپ نے اس شخص کا تصور قائم رکھنا ہے مکمل یکسوئی کے ساتھ مکمل طور پر پرسکون رہتے ہوئے اور اپنے سامنے ایک پانی کی بوتل بھی آپ نے رکھ لینی ہے جب آپ یہ عمل پڑھ چکے ہیں اس کے بعد عالم تصور میں ان دونوں لوگوں کو یا اس شخص کو آپ دم کر دیں یا پھوپ مار دیں اور اس پانی کی بوتل پر بھی آپ نے دم کرنا ہے یہ جو پانی آپ نے دم کیا ہے اس دم کیاوے پانی کو ان دونوں افراد میں سے کسی ایک کو پلا دیں انشاءاللہ تعالی نجائز تعلقات ختم ہو جائیں گے اب میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں عاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی